جلنگی علمو عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے تنبیح الغافلین ایک کتاب ہے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اس میں ابو الدردہ کا قول نقل کیا ہے وہ فرما تھے کہ اے لوگو اے مسلمانوں زلحج کے شروع کے عشرے سے غافل مت امرو میں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے توبہ استغفار کیا کرتے تھے ست خیرات کیا کرتے تھے اور آخر میں فرما تھے کہ جو ان دنوں سے غافل رہا وہ خسارے میں رہا لقصان میں رہا آج کل کے دنوں میں زلحج کے دن شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی نے میرے پاس میسیج بھی جائے کہ زلحج کے شروع کے دن المسلمان کو کیا کرنا چاہیے کس طرح یہ دس دن گزارنے چاہیے انہوں نے تو بہت ساری باتیں لکھی ہے تین چار باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے جو عمل کے اعتبار سے بھی آسان ہے کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے عجر و ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کریں انہوں نے پہلی بات یہ دیکھی ہے کہ خاص کر ان دنوں کے اندر غریبوں کو پونکوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کا احتمام کرنا بھائی اپنے رشتہ داروں میں اپنے آس پڑوس میں اگر کوئی غریب فقیر محتاج ہے تو اس کا خیال لکو اس کا بہت بڑا عجر ہے اللہ کی بڑی رضا مندی حدیث میں بھی آتا ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا عامل سب سے افضل عامل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھوکوں کو پیاسوں کو کھانا کھلانا پانی پھلانا نمبر دو انہوں نے لکھا ہے اگر کسی پر تمہارا قرضہ ہے اور تم اس قرضے کے بغیر اپنے کھانا پین اپنے زندگی گزر بسر کر سکتے ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو خواہش کریں دنوں کے اندر اس کو کہتے ہیں بھائی میں نے معاف کر دیا میں تم سے مطالبہ نہیں کروں گا نہ میری اولاد تم سے مطالبہ کرے گی میں نے تمہیں معاف کر دیا آج منیا میں کسی کا قرضہ معاف کرو گے کسی سے مطالبہ کرنا چھوڑ دو گے خدا دی قسم قیامت کے دن اللہ اپنے حضاب تم سے ہوتا لے گا منی اسرائیل میں کا آدمی تعدیس میں آتا ہے پرانے زمانے میں بڑا مالدار تھا اس کے بڑی دکان تھی ہول سیٹ میں وہ مال لیشتا تھا خود نہیں بیرتا تھا دکان میں اتنا بڑا دکان تھا کہ ملازمین رکھے ہوئے تھے اس دب میں ملازمہ کوئی مسیحیت کی تھی جو ادار میں مال لے جاتا ہے اگر غریب ہوگا تو اس سے مطالبہ نہیں کرنا دے تو دیر نہ دے تو آپ نے مطالبہ نہیں کرنا ہے نبی قریب صلح سے فرمایا کہ اللہ نے صرف اسی بات اور اس کی بہشش کر دی اس کا سارے گناہ اللہ نے محب کر دی وہ بن اسرائیل کا تھا پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا یا ابراہیم کا امتی تھا یا کسی اور ربی کا امتی تھا میں اور آپ حضور صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور میرا اور آپ کے یہ عمل جس کی میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں یہ عشرہ ذرحجہ کے اندر میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں جس کا جو رسواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے تیسرا عمل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ذرحج کے ابتدائی دنوں میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی تصویر اللہ کی تحمید اللہ کی کیریائی اللہ کی عظمت کو بار بار بیان کرنا یہ دو کلمات آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تیسرا کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرت سے اس کا ورد کرنا ان دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند شب قدر میں اگر کوئی آدمی دو رکعہ نفل نماز پرتا ہے ایک پارہ تلاوت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کو ان دنوں کے اندر فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد زور کی نماز کے بعد آپ مسلح پر بیٹھیں جب تک یہ سو مرتبہ یہ کلمات نہیں کہیں وہ ایسا نہیں اٹھیں یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند نمبر دو یہ کلمات کہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکر قواصیرا یہ کلمات بار بار کہیں چلتے پھرتے کہیں ان بھی اللہ کو جانتے ہیں ان بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں عبداللہ بن عمر کا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے بارے میں میں نے پڑھا ہے تنبیح الخافرین نامِ کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اے مسلمانوں اے اللہ کو ماننے والوں یہ جو زلحج کے چلوں کے دن ہے نا یہ کم زلحج سے لے کر دس میں زلحج تک ان میں کسرت سے اللہ کے حمد و سنہ اللہ کی کبریائی اللہ کی بہدانیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا کرو یہ اللہ کو بہت پسند ہے چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کسی بھی مجلس میں ہو کسی بھی جگہ ہو کہیں پر بھی ہو ہر وقت ان کے زبان پر یہ جاری ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرم میں فرمایا اپنی امت کو بتا دینا کہ بھئی جنت چٹیل میدان ہے اگر آپ اپنی جنت کو سرسبل و شاداب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی تصویح اللہ کی کبریائی جتنا زیادہ بیان کروگے تمہاری جنت اتنے ہی سرسبل و شاداب ہوگی بہت افسوس کے ساتھ آج جوڑ کر میں کہتا ہوں ہم میں سے اکثر اور بیشتر پچانو فیصد ان دنوں میں نیک عمال کرنے کے بجائے تصویح و تحویر پڑھنے کے بجائے روزے رکھنے کے بجائے کچھ ذکر و اذکار کرنے کے بجائے گناہِ کبیر و اکبر و کبائر گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ان دنوں میں ان راتوں میں آپ جا کر مہوے شیمنڈی جا کر دیکھیں آدھی کراچی آپ گواہ میں لے گئے رات وہ دن ہو ایک جانور خریدنا ہوگا دس آدمی گئے ہوں گے دن رات وہاں پھرتے رہیں گے چودہ سال پندرہ سال کی لڑکی آؤں گی بیس سال انہی سال کی لڑکی ہوں گی میری اور آپ کی ماں بہن بیٹھی ہیں پینشن میں ملبوس ہوں گے بغیر دھپٹے کہوں گے بے حیائی فعاشی پہلا رہے ہوں گے بہت سال لوگ جانور خریدنا نہیں جاتے بہت نوجوان ان کو دیکھنے جاتے ہیں بہرحال میں تو اپنے ذمہ داری شریع ذمہ داری پوری کر رہا ہوں آپ کے کان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ یہ دن بہت فضیلت کہیں عبادت کہیں اللہ کو راضی کرنے کے سال بر میں جو گناہ ہوئے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے اللہ سارے گناہ محاب کر دے یہ وہ دن ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ شاید ممکن ہے گیارہ مہینوں میں ہمیں اتنا گناہ نہیں کرتے جتنے کہ ان دس راتوں میں دس دنوں میں ہوتا ہے ایک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں سارے مسلمانوں کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں غور سے سنیئے اس قمرہی پر فسنگ دور کے اندر اسلام معاشرے کے علمیہ یہ نہیں ہے کہ تک تو غالت گری ہو رہی ہے یہ نہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ بھئی کہ جادوگری ہو رہی ہے جوہگری ہو رہی ہے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہو رہے زنا ہو رہا شنا پھوری ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سارے گناہ چھوٹے ہیں مسلمان آج ہی اس گناہ میں ممتلا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نیکی کا عبادت کا راستہ اس کو احطا فرمایا اس کو وہ گناہ کے طریقے پر کر رہا ہے قربانی اللہ پاک نے جانور کو بھی عبادت بنایا اس کو زبا کرنے کو بھی عبادت بنایا اس کے گوشت کو کھانے کو تقسیم کرنے کو بھی عبادت بنایا خال کو کسی حصر اچھے مصرف میں لگانے تو بھی اللہ نے عبادت بنایا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ جانور کٹیں گے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا پہلے اللہ آپ کی تمام گناہوں کو معاہ کرے گا اور ہم اس جانور کو لے کر گل ہی کچھوں میں پیرا کر لوگوں کو دکھا کر کہ میں اتنا بڑا جانور اتنا نینگا جانور میں زبا کر رہا ہوں لوگوں کو دکھا کر دکھلاو کر کے منافق بنتا ہوں اسی طرح اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ کر کے بازار میں لے جا کر اس نینڈی کا لگانا مسلمانوں کے لئے قربانے کے جانور محیع کرنا اور مسلمانوں کا وہاں جا کر جانور خریدنا اس کو شریع طریقے سے زبا کرنا یہ سب عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدہ ہے پھر اس کو زبا بھی کیا ہے یہ شریعت میں ثابت ہے سنت مبارکہ ہے لیکن ہم لوگ ان بے حیائیم و ممتلاح کر اس عبادت کو گناہ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا یہ کہ قادم مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت نماز کے لئے آتا ہے لیکن یہ آ کر کھڑا ہو جائے رکو سیجھے کرے لیکن ننگا ہو جائے کپڑے اتار کر وہاں پھیکے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے نمازیں سمجھیں گے آپ بولیں گے یہ کافر ہے یہ منافق ہے یہ مشرق ہے اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کی توہیم کر رہا ہے بالکل اسی طرح جو اپنے ماں بین بیٹی کو بے پردہ کر کے وہاں لے جاتا ہے منڈی میں لے جاتا ہے یا بازاروں میں خریداری کے لئے لے جاتا ہے اور سب لوگ اس کو شیطانی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ عبادت کو گناہ میں تبدیل کر رہا ہے اور میں نے جو یہ کہا کہ بیک یہ بڑا گناہ ہے شراب پینا خنزیر کا گوش کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں کیوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک مسلمان اگر شراب پیئے گا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر شراب پیئے ایک مسلمان اگر زنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری موجودگی میں مسلمانوں کی موجودگی میں مساجد اور مدارس علمہ کی موجودگی میں عرصہ ہو گیا کہ لوگ اس کو بگاڑ رہے ہیں جو کام گناہ کے ہیں ناجائز ہے حرام ہے اس کو عبادت کا رنگ دے کر عبادت بنا کر پیش کیے جا رہا ہے یہ بالکل ان بداتیوں کی طرح ہے جو کہ بدات ربی نول میں کرتے ہیں چراغان کرتے ہیں جل سے جلوس کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں عشق ربو بھی سمجھتے ہیں حالانکہ کسی صحابی نہ نہیں کیا میری بات یہ بہت کڑوی ہے بہت مشکل ان پر عمل کرنا لیکن اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چاہرہ بھی نہیں اس کے بغیر ہمارے نبی قریب سازم بھی شفاعت نہیں ملے گی اس کے بغیر ہم اللہ کی رضا مندی نہیں پاسکتے اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی طور پر عطا فرم مرڈا ہے مرڈا ہے